موسیقی دربان نے کہا امیر الممنین ناماز پڑھ رہے ہیں انتظار کرو بیٹھ گیا سلام بھیرا امیر الممنین نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں جب دعا سفاری ہوئے تو پوچھا اس سے بھائی کیسے آئے اور نے کہا جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں میرا مسئلہ حل ہو گیا ارے بھائی مسئلہ کیا تھا حل کیسے ہو گیا کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا آپ خود کسی اور سے مانگ رہے ہو تو میں نے سوچا میں آپ سے مانگو میں بھی سیدھا اسی سے مانگ کرو یہ ہے تبدیل سب کو کس سے جوڑو اللہ سے جوڑو سب کا رجوع کس کی طرف کرو اللہ کی طرف ہر ضرورت میں ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو آپ سے سلام درف کے نیچے آرام فرما رہے ہیں آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے ایک کافر آیا آپ کی تلوار ہاں میں لیتا ہے آپ کی آنکھ دھولی تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہا کہتا ہے میں یمنعوک منی آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا اللہ کے نبی بغیر کسی خوف اور گوراہت کے فرمایا اللہ اس نے پھر کہا میں یمنعوک منی کون بچائے گا فرمایا اللہ فسقط السیف من یدیہی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی آپ نے تلوار اٹھائی فرمایا تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا منگا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں دعائی کے اندر جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا دعائی میں جذبہ ہجائت کا ہوتا ہے آپ نے انتقام نہیں لیا آپ نے فوراں اس کو دعوت دی فوراں اس کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاکے چھوپے حضرت ابو بکر ظلم انہوں ساتھ ہیں مشرقین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے مو تک جا پہنچے حضرت ابو بکر ظلم نے دیکھا تو گھبرا گئے آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنی ابو بکر گھبرا مد کیوں اللہ ہمارے ساتھ ہے کیا خوبصورت بات فرمائی ما زنو کبیس نہیں اللہ ہوسالیسو ہما ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو جن کا تیسرا اللہ ہو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے آگے پانی پیچھے گرون کا لشکر قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْ رَبُون موزہ مروا دیا پکڑے گئے آگے پانی پیچھے لشکر مارے مارے گئے موسیٰ علیہ السلام نے برمایا کہ اللہ ہرگیز نہیں اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَادِينَ میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے رہ دکھائے تو میرے بھائیو ہم سب کس کے محتاج ہیں جتنا مجمع ہے اپنے محلے میں اپنے علاقے میں جماعتوں میں نکل کر کبھی سروزہ کبھی چلہ دین چلے یہ سال یہ ساتھ ماں عمومی گشت بیرونی گشت روزانہ کی نکلو حرکت گر کر جانا ہر گھر کا دروازہ کھٹکا ڈانا ہر غریب امیر تک پہنچنا پیار سے محبت سے نربی سے اس کا روح اللہ کی طرف پھیر دو کہا دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو کس کو ساتھ لے لو اللہ کا ساتھ ہونا یہ ہے کامیابی تو سب نیت کرو بھی روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ روزانہ کیا کرنا ہے سب کا روح کس کی طرف پھیرنا ہے اللہ کی طرف دوسری بات دعوت کیا ہے سب کا روح آخرت کی طرف پھیرو کہا دنیا کے انسانوں اصل زندگی تو آخرت کی ہے دنیا اصل نہیں ہے آج ہے کل نہیں کتنے ہیں جن کا کفن بازار میں پہنچ چکے انہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ مرنے والے بوڑے نہیں جوان بھی ہیں بیمار نہیں تندرس بھی ہیں غریب نہیں امیر بھی ہیں فارغ نہیں مسروف لوگ بھی مرتے ہیں کتنوں کا آخری مہینہ چل رہا ہے کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے کتنوں کا آخری دین چل رہا ہے اگلا جمعہ نہیں ملے گا اور آزان وہ ساروں کی آخری آزان ہوتی ہے ایک صاحبی نے عرض کیا حضور مجھے نصیت فرمائیں آپ نے فرمائے نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کونسی نماز ہے آخری نماز اوپر جانا ہے وہ یہ سب کو چھوڑ جانا ہے یہ رہنا نہیں ہے دنیا کھیل تماشا ہے اعلامو انہ ملحیات الدنیا لعیبو و لحول کان کھول کے سنو اللہ فرمارے کان کھول کے اور کرو ہوش کرو توجہ کرو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے و ملحیات الدنیا اللہ مطاع الغرور اوہ دنیا دھوکہ ہے دھوکہ ہے دھوکہ ہے آج ہنس رہے کل رو رہے آج کے جوان کل کے بوڑے آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی بڑی یہ بڑے بڑے افسران ہوتے نا ایس بی صاحب آئی جی صاحب ڈریکٹر صاحب اور فران صاحب ان کے دفتروں میں جاؤ نا ہم گشت کرنے جاتے نا تو دفتر میں ایک لگی ہوتی ہے وہ تختی جس پہ ان کے نام لکھی ہوتے ہیں اس چیل پر پہلے کون آیا پھر کون آیا پھر کون آیا کب آیا کب گیا میں نے اس کا نام رکھا عبرت والی تختی ان سے پوچھو نا بھائی یہ پہلا نام کدھر ہے کہتے وہ تو مر گیا اور دوسرا کدھر ہے کہتے وہ بھی مر گیا یہ تیسرا کدھر ہے کہتے وہ بھی مرنے والے ہی آج کرنے اسی چیل میں بیٹھتا تھا مر گئے مر گئے اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے در حق دار تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہے اللہ کے نبی بھی